اور فیضانِ آلہ حضرت سے حسنے اور آپ کو نوازیں گے جو لوگ گھرے میں گزارش کروں کو بیٹھ جائیں آپ سرے شام سے افتد بیٹھے ہیں آمدِ مصطفیٰ کونفرنس میں یقین جانئے کہ لمحہ لمحہ ہمارا آپ کا کامیاب ہے اور مصطفیٰ مدینے سے افتد بلاغوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اہلِ سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر منڈولی کی سازمین پر آمدِ مصطفیٰ کونفرنس میں آپ بیٹھے ہیں اور علماء کی زیارت کا رہے ہیں مصطفیٰ مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں اصاب ایسے ہی کائنا پیمبر کے سامنے ایسے ہی کائنا پیمبر کے سامنے جیسے ہوئے گترہ سمندر کے سامنے جیسے ہوئے گترہ سمندر کے سامنے اور دیکھا ہیتا نبی نے نظر بھر کے سامنے دیکھا ہیتا نبی نے نظر بھر کے سامنے مومن ہوئے عمر اسی منظر کے سامنے مومن ہوئے عمر اسی منظر کے سامنے لقیدی توڑ پا آپ بیدار رہے ہیں اور تھوڑی دیر اور پی محبتوں کا سبور دیتے رہے ہیں فاضلِ ازہر فاضلِ باقلات و منکلات حضرتِ علماء مفتی منظم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دابتِ خطاب دے رہا ہوں زندہ دلی سے دائیں سے پائیں تک آگے سے پوچھے تک سب ملکے حضرت کا استقبال خیر مندر نارے تک بروسہ لکھ سے کریں نارے تکبیر اندرہاں تائی سے دہیر میں زاجے وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے ابھیرا چھاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے اور عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں ارے نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے نارے تکبیر نارے نسانہ سیزانی علیہ حضرت نمسلک علیہ حضرت آمد مصطفیٰ کون فرنس مفتی بنسل ساتھ اکلان حری نارے تکبیر نارے نسانہ اندرہ سوال کے ساتھ یہ بہار بہار جواؤ تو کوئی بات بنے بہار دنے جواؤ تو کوئی بات بنے بھلوکی بھزمس سجاو کوئی بات بنے بائیتر مفتی بنے بہار دنے ممبر رسول پر تشریف فرما علم وعدنی کے علیم دانشوان بالخصوص طریقے سے پیلی طریقت رہدر شریعت قاطر بدع فضیلت الشیخ حضرت العلام احسن رضا صاحب قبلہ ہمارے راق کے احمان خصوصی حضرت العلام مولانا توسیف رضا صاحب قبلہ سٹیج پر تشریف فرما علماء وعبقاء معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو والحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعجد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وناحمو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین نہائقی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نغرانہ پیش کریں اپڑے معادقلن اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہماری عراقی فیروز بختی ہے کہ آج ہم عراق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے اللہ رب العالمین کا بے پناہ خضل و احسان اور کرم اس پاک پر وردگار عالم نے ہمیں آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا ذکر سننے کا ذکر کرنے کا موقع احسان فرما ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نبی سے سچی عقیدت اور محفل کرنے کی تفیق عطا فرما ہے حضرات ارامی یہ موقع خطاب یا تقریر کا موقع نہیں ہمارے اور آپ کے سب کے محسن حضرت العلام فضیلت الشیخ محمد احسن دزا صاحب قبلہ صاحب سجادہ بریلی شریف ہمارے ماں بین تشریف فرما ہے ہماری اور آپ کی خوش وقتی کہ اللہ احسن دزا عالمین نے ہمیں امام اہل سنت مجدد دین و ملک الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جلگوں کی رمق عطا فرما رہے ہیں جیسا کہ حضور احسن میاں کی شکل میں ہمارا سیدی سرکار آلہ حضرت کی جلگوں کی رمق ملاحظہ فرما رہے ہیں یقیناً یہ جلسہ کامیاب ہے یہ نحف کامیاب ہے جس میں حضور احسن میاں تشریف رکھتے ہیں بس ایک حدیث پاک اور میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر کے بیٹھ جاؤں گا بس ایک حدیث پاک اللہ رب العالمین قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اے لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے قرآن مقدس کا ایک ایک حرف ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس میں تردد اور شخ کی گنجائش تکن ہیں آپ قرآن پڑھتے ہو قرآن کھولتے ہی آپ کی نگاہوں کے سامنے سور بقرہ کی پہلی آیت پاک جب آپ علی فیلام میم تلاوت کرتے اس کے فوراں بعد ایک جملہ ہے غالق القتاب لا بی وفی یہ وہ مقدس کلام ہے اللہ کا جس میں شخ کی گنجائش بھی نہیں اگر کسی فرد نے کسی انسان نے قرآن پاک میں شخ دیا تو وہ ایمان سے ہاتھ کو دو بیٹھے گا ایمان سے خارج ہو جائے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا مقدس قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے سب سے سچی بات اللہ کی ہے اللہ رب العالمین ہم سے قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگو میرے محبوب کی زندگی سب سے بہترین ہے سب سے بہترین نمونہ کہ پوری کائنات میں ایسا نمونہ اگر آپ تلاش کروگے جستجو کروگے کوشش کروگے پھر بھی آپ کو ایسا نمونہ حاصل نہیں ہو سکتا جیسا نمونہ اللہ نے اپنے حبیب کے شکل میں اس گنہ گار امت کو عطا فرما تو ہماری زندگیوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کے نبی پر چلیں اور اپنی زندگی میں سلطار کی صیرت دیکھیں قرآن پاک تیسرا پارہ ہے اللہ ارشاد تو یحبیب کم اللہ تم میرے نبی کی اتبار لینا میں تمہیں اپنا محبوب ہوں تو اللہ نے اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبب کرے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے غازی ہو جائے تو اس نے قرآن میں زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے میرے محبوب کی سینہ اپنی زندگیوں میں ڈھان لو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تمہاری آخر مکام بس ایک حدیث پاک جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں کتنی تین نشانیاں ہیں یہ اس کانفرنس کا جس طریقے سے حضرت العلام مولانا توسید حضا صاحب قبلہ نے آپ کو پیغام دیا تھا وہی پیغام میں دوسرے الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس کانفرنس کا یہی پیغام ہے اے مسلمان بھائیوں اے نبی کے جان ساروں عاشقوں کسی قوم کو موقع مت دو کہ وہ تمہارے اوپر انگوش نمائی کرے تمہارے اوپر اولی اٹھائے اور یہ کہے کہ یہ چشغ غید ملاد النبی تو منا لیتے ہیں جلوس محمد تو نکال لیتے ہیں ملع جب نماز کا پتا رہا ہے تو ان کی مسجد خالی نظر آتی ہے ختم خدا کی ایسے لوگوں کے اوپر ایسا تمہار چند لگا دو نبی کی سنت پر عمل مر کے کہ جہاں ہم سلوس محمد نکال رہے بھئی ہم محمد کو آب تو انشاءاللہ العزیز عجیب انقلاب پیدا ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق صلاح منافق کی تین نشانیاں قرآن پاک میں اللہ رب العالمين انشاء فرماتا ہے اِنَّ المنافقين فِتْتَرْكِ الْأَفْلِ مِنَ النَّام منافق کہاں ڈالا جائے گا جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا جہنم کے نچلے حصے میں منافق کو رکھا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے جبریل امین بھی آپ کے پاس تشریف فرما ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وفتبو ختم ہونے کو ہوتی ہے آقا کریم آرہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین ارز کرتے ہے یا رسول اللہ ابھی آپ نے ایک آباز سنی میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ اب اسے ستر سال پہلے جہنم کے موں سے پتھر پھنگا گیا تھا آج ستر سال کے بعد جہنم کی دہمے وہ پتھر پہنچا ہے جس کی آواز آپ نے بھی سنی تھی میں نے بھی سنی اللہ کے جتنے چرند و پرند جانور ہیں سب نے اس کی آواز کو سنا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہتا ہے کہ منافق کو جہنم کے نچلے تبتے میں رکھا جائے گا وہ جہنم جس کی گہرائی ستر سال کی مسابق ہے مسلمان اندازہ کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیا ہیں منافق کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اب حدیث پاک سنیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیا ہیں جب وہ باتیں کرے گا تو بات بات میں جھونٹ بولے گا قسم کھائے گا اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم میں نے کپڑا اتنے میں خریدا ہے اللہ کی قسم میں کھائے گا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں جو بات بات میں جھوٹ ہو لے اللہ کی قسم کھائے سمجھ لوگ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جھوٹا حسنی ہے جسے میرے نبی نے منافق فرما آقا جب وہ وعدہ کرے گا تو اپنے وعدے کا خلاف کرے گا وعدہ خلاف کرنے والا بھی منافق آقا کریم علیہ السلام سے ایک یہودی کی ملاقات ہوتی ہے گفتگو شروع ہوئی آقا کریم کی بارگاہ میں یہودی کہتا ہے اے محمد عربی آپ ٹھیلئے میں ابھی آتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو وہ یہودی چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں میرے آقا ایک دن نہیں بلکہ تین دن تین رات اسی جگہ پہ کھڑے رہے اور ساری دنیا کو یہ درست دے دیا کہ کوئی اطراز نہ کرنے پائے کہ لوگوں تمہارا نبی بادا چلاف ہوگا ہے میرے نبی نے دنیا کو سبب دیا ہے اگر یہودی بھی بادا کر گیا ہے تو مصطفیٰ نے اس کے بادے کو نبھایا ہے اور ساری دنیا کو بادا نبھانے کا طریقہ دا سرکار فرماتے ہیں جو بادا خلافی کرے وہ بھی منافق ہے ابھی آپ حضرات نے حضرت العلہ مولانا توصیف رضا سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے آپ چھوٹ نہیں بولیں گے آپ چغلی نہیں کریں گے آپ بدی نہیں کریں گے آپ کسی پر ظلم و نہیں کریں گے آپ کسی کو ستائیں گے نہیں یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے مسلمانوں محمد عربی کسی پر ظلم کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ میرے آقا کی شان یہ تھی جہاں آپ کی لحمت انسانوں پر تھی وہیں آپ جانوروں پر بھی مہربان تھے یہاں حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کو درست دے رہے ہے حدیث کا درست دیا جا رہا ہے عقائی کریم کے صحابہ سر جھتائے ہوئے بیٹھے ہیں ستاروں کا چھرمٹھے چوجگی کا چان چکم دا رہا ہے مصطفی جانے رحمت کی بارگاہ میں اجانت چہ 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 نے کی آباز آتی ہے صحابہ اپنے سروں کو اٹھا کر دیتے ہیں بیٹھے گوریا ہے جو مصطفی کے کان کے پاس آ کر چہ جا رہی تھی میرے آقا نے اس کی گفتگو سنی اور اس کے بعد اپنے ارشار فرمایا عمر صحابہ بتائے تم میں سے کس نے اس کے بچے کو ڈھا دیا ہے یہ اپنے بچے کی شکایت لے گئی ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو ڈھا دیا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کے بچے کو واپس کر دو اس کے بچے کو ماں سے جھدا مت درو اس کا بچہ اسے نوڈا دو جب صحابی نے بچے نوڈا دیا تو بکڑیا پھر مصطفیٰ کے کانوں پر جہ جانے لگی صحابہ جیتے یا رسول اللہ اب کیوں جا جا رہی ہے میرے آقا فرما رہے ہیں اب یہ کے رہی ہے فما کل نا نا اتنا مق میرے آقا کی شان یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ رحمت بر کے تشریف لائے ہیں کسی ایک شخص کے لیے نہیں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کسی ایک فرد کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں کسی ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں تو مصطفی جان رحمت نے یہ پیغان دیا ہے کسی پر سلم مت کرو کسی کو ستاؤ مرد غریبوں کا خیال لکھو چھوٹو پر شب شب سے پیش آؤ ماں باپ کا کہنا مانو اپنے اماموں کی قبر کرو اللہ کی راہ خرچ کرنے کا موقع آئے فست طب خیر جس طریقے سے دنیا بھی ازبار تے تمہیں دوسرے سے آگے نکل جا دے ہو جب صدقے کا مسئلہ آئے رب کی بارگاہ میں خرچ کا مسئلہ آئے تو ایک دوسرے سے سفر دیا کرو اور ایک دوسرے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے سفقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے نکلو میں ارز کر رہا تھا میرے آقا کا فرمان کہ جو وعدہ کرتا ہے اور اس نے وعدے کو نہیں نبایا وہ بھی منافق ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے جو بادے آپ نے کیے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کریں تیسری چیز میرے آپ پر فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے آج کل حالات بہت خراب ہے امانت میں خیانت تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ کسی کے پاس پیسہ رکھ دیں کسی کے پاس کپڑا رکھ دیں کسی کے پاس جھوٹا رکھ دیں تو وہ بہانے بنا لیتا ہے کہ میرے مکان میں آگ لگ گئی آپ کا سارا کپڑا اس میں جھگ گیا اگر کوئی کسی انسان کے پاس آپ اپنے مال کو رکھ دیں تو وہ اپنے گھر کی دیوار میں نقب زنی کر لیتا ہے اور یہ اُڑا دیتا ہے کہ راک چوروں نے میرے اُپر حملہ کر دیا تھا آپ کا سارا مال لے کر بھاگ گئے ہیں مسلمان مصطفیٰ اس پیغام کو دینے نہیں آئے تھے بلکہ مصطفیٰ کا پیغام یہ تھا اگر تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت مت کرو اسی لیے میرے آقا اعلان نوبت سے پہنے عرق کی تھردی پہ امین اور مسادق کے نام سے پکار جاتے تھے اس لیے کہ مصطفیٰ سے زیادہ سچا طور میں نہ کوئی تھا اور نہ اطراب کہتر کوئی امین پہتر اس وقت بھی جب اعلان نوبت نے فرمایا اس وقت بھی میرے آقا کے پاس لوگ اپنی امانت رکھے جاتے تھے آپ کو صادق اور امین کہ پکار تے اس لیے میری مدارش ہے جو باتیں آپ سے کی نہیں ہیں جو باتیں آپ کو بتائی نہیں ہیں ان انشاءاللہ آپ دنیا بھی کامیاب آپ بھی آخر بھی کامیاب اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادھر فرمائے وما عمین اللہ بلا السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت